اید مبارک بہت بہت اگین سب کو اور آپ سب کیسے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا اور یہ میں نے ڈریس شام میں پہنا تھا ویسے تو میں نے اید کا سیکنڈے کرکی ویڈیو اپلوڈ کیا کیونکہ سیکنڈے بھی پہلے دن ہی منا لیا تھا شام میں جو گیسٹ آئے تھا ان کے ساتھ ہی تو بس ریڈیو کے جلدی سے دل تو نہیں کر رہا تھا ریڈیو نے کا کام کے بعد بہت حکاوٹ ہوگی تھی تو بس پھر میں نے جلدی کے لیے چینج کیا کہ چلو تھوڑا سا اچھ ریڈی ہو جائیں کیونکہ جو باقی گیسٹ آتے ہیں وہ بھی صحیح ریڈیو کے ہاتھ ہیں تو ان کے سامنے ظاہر ہے اچھا سا عید کی لکھونی چاہیے اور بس اس طرح سے میں نے روپٹہ لے کے اس طرح کبر کیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ یہ ونٹر میں ونٹر کے ساتھ سے سٹاف بہت اچھا تھا اس کا ریشمی نہیں تھا شفون بھی نہیں تھا یہ سوٹی سٹاف تھا بہت ہی اچھا تھا بس اس سے پہلے میں بس کپڑے پریس کرنے میں لگی بھی تھی میں نے کپڑے سبن کے پریس کرنے تھے بچوں کے کرنے تھے اپنے کرنے تھے اور ایک دن پہلے ایک دن بات کے بھی کرنے تھے تو بس پو لگی تھی میں کرنے پریس بچے کے لئے تھے اتنا مشکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ آپ ان کو ہٹا ہٹا کے کر رہے ہوتا تھا تاکہ انہیں لگ نہ جائے تو یہ میری چھوٹے بیٹے کا ڈریس ہے بہت ہی کیوٹ سا ماشاءاللہ بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا یہ ڈریس تو جو میں نے لیا تو مجھ اتنا پسند نہیں آئے لگی پہننے کے بعد یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ میری بڑے بیٹے کا ڈریس ہے تو اس کو بہت تھا کہ چام کیوں میں پہنوں تو میں نے اس طرح سے ہینک کر دیا تھے کہ جلدی جلدی جب ہوگا تو آرام سے پہن لیں گے تو بس پھر میں یہ کھانا بنتا رہا وہاں پہ ساتھ ساتھ میں کیچن میں کیاری کرتی رہی اور پھر میں نے بریانی کے لئے لکس سامان نکال کے بنا لیا اور مہندی لگا لی تھی میں نے یہ میں نے اسے ایک دن پہلے چانرات پہ لگائی تھی تو دیکھیں کتنی اچھی میں نے آ کیلیم کے بلونز خود سے لے آئی تھی اور بنا کے سان وال پہ لگایا اتنا خوش ہو رہے تھے بچے اور یہ میرا ڈریس ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلیاں تلی میں فروک ہے ساتھ چوریاں ہیں اس کے بہت اچھا لگ رہا تھا سیمپل نائس سا ڈریس تھا ساتھ اس کے میں نے ایرنگز لیے تھے یہ میں نے جو چانرات فیسٹیبل تھا وہاں سے پہنے یہ ایرنگز بھی لیے تھے اور چوریاں میں پہلے ہی پڑی بھی تھی پاکستان سے لائی بھی تھی تو کچھ کل بیان کیلڈریس کی میکنم ہے تو یہ ایرنگز بہت نائس لگتے ہیں جب پہنے تھے تو بہت کیوٹ لگ رہے تھے تو میں نے اس طرح لے لیے تو ایسا تو میں گولڈ کی تہا تک کچھ کرتی ہوں میں نے ہوں بہت بہت کم پہنتی پر میں بہت بہت اچھا لگ رہا تھا یہ واہر ایرنگز ہوں آپ لوگوں پہ اگر دیکھیں تو یہ واہر لے سکتے ہیں بہت نائس لگ رہے تھے تو میرے بیٹے کو میرے حضبر نے اس طرح سے ہر ایت پیس بیگ دیتے ہیں اس کے لی جیسے سارے چیزوں ہوتی ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ لولیز ہوتی ہیں وہ جوز ہے بینٹیز ہیں اکاری وغیرہ یہ وہ کنڈر والا اور پھر بس رات کو دنر لگایا تھا ہمیں ہری بوٹی بنائی تھی پیزاز بنایا تھا بریانی بنائی تھی سیلرز بنائی تھی بہت مزا ہے انجوائی کیا تھا اور آپ سب کو بہت دیت مبارک اگین